موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد ناظرین آپ سبھی کا استقبال ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام میں جس کا نام ہے سلسلے اشر مبشرہ جیسا کہ آپ مسلسل ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اس سیریز میں ہم وہ صحابہ جو جنتی صحابہ ہیں ان کے عامال اور ان کے کردار کو بالاقتصار بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے ہوئی تھی آج جو انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی وہ زبیر بن عوام القرشی الحاشمی کی حوالے سے ہوگی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیدائشی صفت تھی کہ ان کا قد بڑا لمبا تھا بعض مرکین نے لکھا ہے کہ اگر یہ سواری پر بھی سوار ہو جاتے تو ان کا قدم زمین تک پہنچ جاتا تھا اور یاد رکھیں جس طرح ان کا قد لمبا تھا اسی طرح ان کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند تھا یہ رشتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوفی ذات بھائی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوفی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحب زادے تھے اور اس وقت ان کا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید مستحکم اور مضبوط ہو گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوفی ذات بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے ہم ظلف اور آپ کے سارہو بھی ہو گئے ان کی ولادت ان کی پیدائش بحثت نبوی سے چند سال پہلے ہوتی ہے اور انہوں نے محض آٹھ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا یعنی جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر آٹھ سال کی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر بڑے بڑے صحابہ نے اسلام قبول کیا جنہیں کبار صحابہ کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر بڑے بڑے کبار صحابہ نے اسلام قبول کیا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہیں بڑی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا بڑی عذیتیں برداش کرنی پڑی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا چچا آپ کو اتنا ستا تھا کہ آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر الٹے لٹکا دیا کرتا تھا اور نیچے سے دھواں دیا کرتا تھا آپ سوچیں کہ ایک بچہ ہے صرف آٹھ سال کا اسلام قبول کیا ہے کتنی تکلیفیں اور کتنی عذیتیں دی جا رہی ہیں اس کے باوجود بھی اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی قوت ایمان کی لذت اور ایمان کی تاثیر ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ آدمی اگر ایمان کی لذت کو محسوس کر لے آدمی اگر ایمان کے مٹھاز کو محسوس کر لے پھر وہ کسی بھی صورت میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا ہے محض آٹھ سال کی عمر ہے کتنی تکلیفیں دی گئیں لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے حوشہ کی طرف بھی حجرت کیا اور مدینہ کی طرف بھی حجرت کیا اور اس سے پہلے یہ بات ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ حجرت یہ بہت بڑی قربانی ہے اتنی بڑی قربانی کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ آدمی اپنا کاروبار اپنی مجلسیں اپنا گھرانہ اور اپنا پریوار سب کچھ قربان کر کے ایک ایسے مقام پر چلا جائے جہاں اسے کوئی جاننے والا نہ ہو پہچاننے والا نہ ہو جہاں اسے پتا بھی نہیں کہ وہ کیا کرے گا اور کیا کر سکتا ہے تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوشہ کی طرف بھی حجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی حجرت کی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ آپ دیکھیں غزوِ بدر میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں جب مسلمان اور کفار کے درمیان یہ جنگ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا تھا اور فرشتوں نے باقعدہ مسلمانوں کی طرف سے لڑا تھا ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک کافر کے پیچھے لگا رہا ابھی میں نے تلوار بھی نہیں نکالی کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا سر تن سے جودہ ہو گیا وہ سوچنے لگے کہ ابھی میں نے تلوار بھی نہیں نکالی آخر یہ حملہ کس نے کیا دراصل وہ فرشتے تھے جنہوں نے سر سے تن کو جودہ کیا تھا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا باقعدہ مسلمانوں کی طرف سے فرشتوں نے لڑائی کی تھی اس جنگ میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کلر کا اور جس انداز کا امامہ پہن رکھے تھے فرشتے بھی اسی رنگ کا امامہ پہنے ہوئے تھے اور ایک اور بات کہ اس جنگ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آئے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آیا کرتے تھے اور عام طور پر دہیا قلبی کے شکل میں آیا کرتے تھے اس جنگ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آئے تھے یہ ان کے لئے اجاز اور شرف کی بات تھی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے اگر کسی نے تلوار نکالا تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے یہ اُڑا دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالموں نے اُشک لیا ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت محض بارہ سال تھی تلوار لے کر نکل پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے راستے میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی کہا کیا بات ہے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات میں سنا اور آپ کی حفاظت کے لئے تلوار لے کر نکل پڑا ہوں آپ سوچیں کہ محض بارہ سال کی عمر تھی ایک بچے تھے بارہ سال کی عمر کے بچوں کو آج ہمارے یہاں اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضہ نہیں معلوم بارہ سال کی عمر کے بچوں کو آج ہمارے یہاں نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا ہے نبی سے محبت کا تقاضہ کیا ہے اور ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے بارہ سال کی عمر کیا اور بڑے ہو جاتے ہیں آج کے ہمارے بچوں کو یہ باتیں نئی معلوم ہوتی ہیں بارہ سال کی عمر ہے آپ دیکھیں نبی سے محبت دیکھیں اور نبی کی حفاظت اور نبی کی مدد کا جذبہ دیکھیں کہ بارہ سال کی عمر ہے اور اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے وہ تلوار لے کر نکل پڑتے ہیں یہی وہ ساری چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حواری قرار دیا حواری یعنی مخلص دوست کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں میرے حواری زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں دراصل غزو خندق کے موقع سے تقریباً بارہ ہزار مشرقین سامنے تھے اور پیچھے بنو قریزہ کے جو یہودی تھے انہوں نے بھی دھوکہ دے دیا مسلمانوں کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی کہ گویا اب انہیں دو چکیوں کے درمیان رکھ کر پیس دیا جائے گا اور اللہ تعالی نے اس کا نقشہ قرآن کریم کے اندر کھیچا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ دشمن تمہارے سامنے سے بھی تھا پیچھے سے بھی تھا تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں یہاں تک کہ تمہارا کلیجہ مو کو آ گیا تھا اور تم اللہ تعالی کے سلسلے میں بدگمانیاں کرنے لگے تھے تم جھوڑ دئیے گئے تھے ایسی حالت مسلمانوں کی تھی ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کون ایسا ہے جو بنو قریضہ جا کر وہاں کے حالات کے بارے میں بتائے گا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اللہ کے نبی نے تین مرتبہ یہ بات کہی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی نے تینوں مرتبہ کہا ایسے مشکل ترین حالات میں کہ اللہ کے نبی میں جاؤں گا اور وہاں کے حالات کی خبر آپ کو دوں گا تو یہی وہ موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر امت کے ہواری ہوتے ہیں میرا اگر کوئی ہواری ہے تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایتوں کے مطابق یہی وہ موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فیدا کا ابی وہ امی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں اور یہ وہ اعجاز ہے کہ طبقہ صحابہ میں صرف دو لوگوں کو ملا ایک سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اور ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا شرف ہے میرے بھائیو یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے کہ وقت کا نبی امام الانبیاء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فیدہ کا ابی و امی کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بڑی آزمائشوں سے دو چار ہونا پڑا سب سے بڑی آزمائش یہ کہ جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آئے تو کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی مدینہ میں وبا عام تھی کسی کو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی تھی ایسے مشکل ترین حالات تھے کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے مکہ میں جب لوگوں کو خبر ملی تو انہوں نے مزاق بنا لیا انہوں نے تانہ دینا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے ہمارے معبود لات اوزہ وغیرہ کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر تم چلے گئے ہو ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے ہمارے معبود ناراض ہو گئے ہیں ایسے مشکل ترین حالات تھے ایک طرف سے لوگوں کا یہ تانہ اور دوسری طرف جو ہے آب و ہوا راس نہیں آ رہی ہے بیماری عام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے مکہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دیا تھا مدینہ کی محبت کو بھی ہمارے دلوں میں بٹھا دے اللہ کے نبی نے دعا کی اور نبی کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلے اگر اولاد کسی کو ہوتی ہے تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتی ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پیدائش جب ہوتی ہے تو سارے صحابہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تانہ سن رہے تھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ ان کا احتیاط ملاحظہ کیجئے کہ ایک مرتبہ ان کے صاحب زادے ان کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ رہے ہیں اور ایک طویل مدت تک رہے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ دیگر صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کرتے ہیں بکسرت روایت کرتے ہیں لیکن آپ اس طرح اتنی تعداد میں روایت نہیں کرتے ہیں کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منصوب کرے گا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے تو احتیاط کے طور پر جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو حدیث میں نے اللہ کے نبی سے سن رکھی ہے دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں تو میں خاموش رہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ذرہ برابر اس کے اندر شائبہ یا کوئی ایسی بات میں اپنی طرف سے بیان کر دوں جو اللہ کے نبی نے بیان نہیں کی ہے تو اس انداز کا وہ احتیاط برتا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور وہ بات بیان کر دینے کے بعد یہ کہہ دیا کرتے تھے اوکاما کالا علیہ السلام یا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات اپنی طرف سے ملا دیں اور کوئی بات اپنی طرف سے پیش کر دیں جسے اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا اگر آپ عملی زندگی میں دیکھیں تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بہت بڑے خیرخواہ تھے عملی زندگی میں آپ دیکھیں ان کے پاس چونکہ وہ مالدار تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نواز رکھا تھا لوگ ان کے پاس امانتیں لے کر آتے تھے وہ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھئے یہ امانت ہمارے پاس امانت کے طور پر نہ رکھیں اس لئے کہ آپ ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھیں گے اور میں حفاظت کی کوشش کروں گا لیکن پھر بھی اگر ضائع ہو جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہوں اس لئے میرا یہ مشورہ ہے کہ میرے پاس کرز کے طور پر رکھیں تاکہ کل آپ مجھ سے تقاضہ کر سکیں اور یہ میرے ذمہ رہے جس کی ادائیگی میرے لئے ضروری ہو تو اس طرح کی خیرخواہی اور اس طرح کی نصیحت کیا کرتے تھے آپ سوچیں کیسے دل والے تھے کیسا جذبہ تھا کیسا ایمان تھا اور مسلمانوں کے حوالے سے کیسی خیرخواہی اور کیسی نصیحت ہوا کرتی تھی جنگ سفین کے موقع سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھے تو جنگ سفین کے موقع سے علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور اس موقع سے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کی وہ حدیث یاد آگئی جو انہوں نے سن رکھی تھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے بیان فرمایا تھا کہ تم دونوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوگا تم دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی اور علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جانا یہ ظلم ہوگا جب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سوری یہ بات سنی روایتیں بتاتی ہیں کہ اسی موقع سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جنگ سفین سے واپس آگئے اور قرآن کریم کی وہ آیت کے اللہ نے بیان فرمایا تم درو اس فتنے سے کہ جس فتنے کا شکار صرف ظالم نہیں بلکہ بعض مومنین بھی ہوں گے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بعد میں وہ واقعہ سوچ کر اتنا روتی اتنا روتی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا جو پلو ہوا کرتا تھا وہ بھیگ جایا کرتا تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے بہت بڑے تاجر تھے اللہ تعالی نے مال و دولت سے نماز رکھا تھا اور مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے دل بھی دے رکھا تھا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک ہزار غلام کام کیا کرتے تھے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ایک ہزار غلام یہ کماتے تھے کام کیا کرتے تھے اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ہزار غلام نے جو کچھ کم آیا جو کچھ دیا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ایک مرتبہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے چھ لاکھ درہم کا جو ان کا گھر تھا اسے بیچ دیا اور بیچ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسے بھی قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نواز رکھا تھا بے انتہا مال اللہ نے انہیں دے رکھا تھا اور مال کے ساتھ ساتھ اللہ نے دل بھی دے رکھا تھا اللہ کے راستے میں جب بھی ضرورت پڑتی اسلام کی مدد کی مسلمانوں کی مدد کی تو ہمیشہ پیش پیش رہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا دولت دے رکھا تھا کہ مورخین نے لکھا ہے جب ان کا انتقال ہوا اور جب مال میراز کو تقسیم کیا گیا تو ایک ایک بیوی کو بارہ لاکھ دینار ملا چار چار بیویاں تھی اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اولاد ہو تو بیوی کو آٹھ ہوا حصہ ملتا ہے اب جتنی بھی بیویاں ہوں دو ہوں تین ہوں چار ہوں اسی آٹھوے حصے میں سے اسے لینا ہے ایک بیوی کو بارہ لاکھ دینار ملا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں ایک دینار میں پوری ایک بکری آ جایا کرتی تھی بارہ لاکھ دینار صرف ایک بیوی کو آپ تصور کر سکتے ہیں اور دیگر لوگوں کو کتنا ملا ہوگا اور کتنے بڑے مالدار صحابی تھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھیں جب جنگ سفین کے موقع سے یہ واپس ہو رہے تھے اللہ کے نبی کی حدیث سننے کے بعد تو ایک نے ان کا پیچھا شروع کر دیا شروع میں میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا اور ان سے گھل مل گیا راستے میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے لگے اور اس نے موقع پایا اور آپ کو شہید کر دیا اس نے آپ کو شہید تو کر دیا قتل تو کر دیا لیکن زندگی میں ہمیشہ پریشان رہا اتنا پریشان ہو گیا کہ ان کے لڑکوں کے پاس آ کر یہ فرمائش کر رہا ہے کہ تمہارے والد کو میں نے شہید کیا ہے میں نے قتل کیا ہے بدلہ لے لو لڑکوں نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی تھے وہ اللہ کے نبی کے ہواری تھے ان کا خون بڑا عظیم تھا وہ اتنا پریشان ہو گیا زندگی میں کہ دن بھر چین نہیں اور جب رات میں سوتا تو ترہ ترہ کا خواب دیکھتا یعنی دن میں تو پریشان ہے رات میں آدمی سوتا ہے تو سکون اور آرام ملتا لیکن اسے رات میں سونے کے وقت بھی سکون نہیں سوتا اتنا پریشان ہوتا ترہ ترہ کا خواب دیکھتا اتنا پریشان ہو گیا کہ ایک ویران جگہ پر گیا اور جانے کے بعد دیوال اپنے اوپر گروا لی اور اس طرح سے وہ مر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ من آدھ لی ولیاں فقد آذنتہو بالحرب کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو پریشان کرتا ہے فقد آذنتہو بالحرب تو اللہ تعالی نے اس سے جنگ کا اعلان کیا ہے اس حدیث کی عملی تصویر ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ جب اس نے ظالمانہ طور پر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا قتل کیا تو کس طرح اللہ تعالی نے اس سے بدلہ لیا تو میرے بھائیو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار بھی تھے ناصرین ظبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حوالے سے یہ چند باتیں تھیں جنہیں بالاختصار میں نے آپ کے سامنے پیش کیا چونکہ وقت ہمارا ختم ہوتا ہے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی